گورکپور دھام پر ہوئے حملے میں آتنکشہ کرمیوں کو نشانہ بنانے والے شخص نے کٹر پنتی بننے کی آن لائن ٹریننگ بھی ہے حال کے دنوں میں احمد مرتضی نیپال گیا تھا اروپی احمد مرتضی عباسی سے جوئے کئی کاغذات ای ٹی ایس اور اس ٹی ایف کے ہاتھ لگے ہیں کئی بینکوں کے ای ٹی ایم کارٹ بھی ضبط کیے گئے ہیں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات سوم وار شام گورکپور پہنچے اور بی آڈی میڈیکل کالیج جا کر گورکنات مندر کے گیٹ پر ہوئے حملے میں گھائل سرکشہ کرمیوں سے ملاقات کی حملے کی واردات روی وار شام کی ہے جب گورکنات مندر پریسر کے گیٹ نمبر ایک پر ایک حملہ ور نے دو سپاہیوں پر حملہ کر انہیں گھائل کر دیا حملہ کرنے کے بعد حملہ ور گورکنات مندر کے پریسر میں گھوز گیا جہاں پر فلس والوں اور ستھانیے لوگوں نے کسی طرح سے اس پر قابو پایا اور پھر اسے حراست میں لے لیا گورکپور میں ہوئی گھٹنا کی ویڈیو میں حملہ ور کے ہاتھ میں ہتھیار ساپ دکھائی دے رہا ہے اور وہ دھرمک نارے لگاتے سنا جا رہا ہے یو پی کے اے ڈی جی لائن اورڈر پریشاند کمار نے بتایا کہ حملے کے دوران کچھ دھرمک نارے لگائے گئے حملہ کرنے والے شخص کے پاس سے جو چیزیں برامت ہوئی ہیں اسے دیکھتے ہوئے ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ گمبھیر سازش ہے اور اس کے آتنگ کی گھٹنا ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس ویڈی کے پاس سے جو چیزیں برامت ہوئی ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ گمبھیر بڑی سازش کی تیاری تھی اور اس میں جیسا کی ایسی ایس ہون صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ آج کے ڈیٹ میں یہ آتنگ کی گھٹنا نہیں تھی گورکنات مندر کی سرکشہ میں تیناب سپاہیوں پر حملے کا آروپی احمد مرتضی عباسی گورکپور کے سیویل لائنز علاقے کا رہنے والا ہے احمد مرتضی عباسی نے دوہزار پندرہ میں آئی ایٹی بومبے سے کیمیکل انجنئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہے ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس نے دو بڑی کمپنیوں میں نوپری کی احمد مرتضی عباسی کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ دوہزار سترہ سے اس کے مانسک حالت چھیک نہیں ہے پریوار کا دعویٰ ہے کہ احمد مرتضی عباسی کا کئی ڈاکٹروں سے علاج بھی کروائے گیا ہے لاپروہی برتنے والے ادھیکاریوں پر یوگی سرکار کی کارروائی جاری ہے اب یوگی سرکار نے اور یا کے زلادھیکاری سنیل ورمہ کو سسپینڈ کر دیا ہے ان پر کام لاپروہی برتنے اور بھرشتہ چار کا آرکھ تھا سنیل ورمہ کی ویجلنس جانچ کے بھی آدیش دے دیے گئے ہیں ہفتے بھر میں دوسرے زلادھیکاری کو یوپی شاسن نے نلمبت کیا ہے اس سے پہلے یوگی سرکار نے سون بھدر کے ڈی ایم رہے ٹی کے شبو کو سسپینڈ کیا تھا ساتھ ہی غازی آباد کے سسپین پاون کمار پر بھی نلمبن کی کارروائی کی تھی جمہو کشمیر کے شوپیاں زلے میں آتنکیوں نے ایک کشمیری پنڈت کو گولی مار دی گھائل شخص کو گمبیر حالت میں شرنگر کے آرمی اسپتار میں بھرتی کر آیا گیا ہے جانکاری کے مطابق دکشنی کشمیر کے شوپیاں زلے کے چترہ گام میں آتنک وادیوں نے کشمیری پنڈت سونو کمار بلجی پر فائرنگ کر دی اس حملے میں بلجی کو تین گولیاں لگی پیشے سے میڈیکل سٹور سنچالک سونو کمار بلجی نے کشمیر سے پنڈتوں کے وستحاپن کے دوران بھی گھاٹی نہیں چھوڑی تھی اس معاملے کو لے کر جمہو کشمیر کے پورو اپ مکھے منتری کویندر گپتا نے کہا ہے ایک بار پھر در کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کشمیری پنڈت گھاٹی میں واپس نہ جا سکے راجستان کے کرولی میں ہوئی ہنسا کے بیچ پی ایف آئی کی ایک چٹھے کے سامنے آنے پر سیاسے سنگرام شروع ہو گیا ہے ایک اپریل یعنی کرولی ہنسا سے ٹھیک ایک دن پہلے راجستان سرکار کو یہ چٹھے پاپیلر فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی کے طرف سے بھیجی گئی تھی جس میں شبہ یاترہ کی آر میں ہندو سنگٹنوں پر ہنسا پھیلانے کی آشنگا جتائی گئی تھی کرولی کے ہنسا کے بیچ پی ایف آئی کی چٹھے سامنے آنے سے پوری گھٹنا پر نیا بیوات چھڑ گیا ہے بی جے پی نیتا کانگریس سرکار پر پی ایف آئی کے سنرکشن کا آرورپ لگا رہے ہیں بی جے پی نیتاؤں کا آرورپ ہے کہ کانگریس کی تشتری کرن کی نیتی کے چلتے ہی کرولی میں ہنسا بھڑ کی بیہار کے مکھے منتری نتیش کمار نے راجصبہ جانے کی اٹکالوں پر ویرام لگا دیا ہے نتیش کمار نے کہا کہ میڈیا میں کچھ بھی بات آتی رہتی ہے ہم بھی دیکھ کر آشن چکت ہوتے ہیں نتیش کمار نے بوچہا اپچناو کو لے کر بھی چرچہ کی اور کہا کہ وہ آگا میں دس اپریل کو انڈیے کے سمرتھن میں پرچار کرنے جائیں گے دکشن دلی نگر نگم کی اور سے نوراتری کے دوران مانس کی دکانیں بند کرنے کا آدیش جاری کیا گیا ہے دکشن نگم کے مہاپور مکیش سوریان نے نوراتری میں مندر کے آسپاس اور سرکوں پر میٹ کی دکانوں کو بند کرنے کے آدیش جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ کولونیوں میں بھی جو میٹ کی دکانیں چل رہی ہیں انہیں بھی بند رکھا جائے اس سمبند میں مہاپور نے دکشن دلی نگر نگم کے نگم آیوکت کو چچھے لکھی ہے جس میں گیار اپریل دوہزار بائیس تک میٹ کی دکانوں کو بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے